اسلام علیکم یوٹیوب یوٹیوب اگر آپ بلینڈر سیکھ رہے ہیں تو بلینڈر سیکھ لو گیا پرگرام میں آج میں اس کی ویڈیو بناتے ہیں آج ہمارا پہلا دن ہے اور یہ بلینڈر ہم نے اوپن کیا ہے تو اس طرح کا ایک انٹر فیس ہمارے سامنے آئے گا اچھا جی ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں کیسے کام کرتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے یہ پٹیاں کیا کام کر رہی ہیں یہ ساری جو پٹیاں ہیں یہ جو اس کو ہم لائنز کہتے ہیں یہ کیا ہے کام کر رہی ہیں یہ پینل پورا کا پورا کیا کام کر رہا ہے اور یہ جو ہمارے لیفٹ سائیڈ پر پینل ہے یہ کیا کام کر رہا ہے اور اس کے اندر یہ جو بٹن ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں اور یہ جو اوپر کی پٹی ہے یہ کیا کام کرتی ہے اور یہ جو نیچے کی ہے سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سب کیا کام ہے میں وہ آپ کو بتا دوں اچھا اس کے بلینڈر کو یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس تھری بٹن والا ماوس ہونا بہت ضروری ہے آپ پہلے ماؤس کا استعمال سمجھ لیں ہمارے پاس ماؤس ہے ہم نے اس کا جو سکرول بٹن ہے جو بیچ والا بٹن ہے اس کو اگر ہم آگے پیچھے کر کے گھومائیں گے تو اس کا جو یہ ونڈو ہے وہ آگے پیچھے ہوگا ہمارے اصل میں یہ ایک ورلڈ کا دیاو ہے دنیا ایک کائنات کا نقشہ دیاو ہے اس کے اندر ہم سب کچھ بنا سکتے ہیں جو کچھ کائنات میں موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر اور ایک یہ ہمارے لائٹ دیوی ہے اور ایک یہ ہماری کیمرہ دیاو ہے ان کے بھی سب کی کہ اس کے ایرو کو پکڑیں گے اس کو آگے پیچھے کریں گے یہ اوپر نیچے ہو جائے گا اور اس کا بھی معاملہ یہی ہے ایرو کو پکڑیں گے اوپر نیچے ہر اوبییکٹ کے ساتھ یہی معاملہ ہے جو لال والا ایرو ہے یہ ایکس کی پوزیشن ہے اور یہ گرین والا وائی کی پوزیشن ہے اور بلو والا زیڈ کی پوزیشن ہے اوپر یا نیچے یہ سب کچھ آپ کو یاد کرنا پڑے گا وائز ایکس زیٹ یہ یاد کر کے رکھیں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے تو یہ تو ہو گیا ہمارا یہاں کا ایک تعریف کہ یہ انٹرفیس کیسے کام کرتا ہے اچھا اس کے بعد آپ اس کیوب کو چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ کی بورڈ میں ایس کب ایس پریس کریں گے ایس کب بڈن دبائیں گے تو اس کو آپ اپنا ماؤس کو ہلائیں گے تو یہ بڑا چھوٹا ہو جائے گا اگر آپ پوزیشن بدلنا چاہتے ہیں اس کو اگر ایکس کی پر کریں گے تو یہ لمبا یا چوڑا یا چھوٹا بڑا ہو جائے گا اگر پھر ایس دبائیں گے پھر زیٹ دبائیں گے تو یہ اوپر یا نیچے کی طرف ہو جائے گا اور پھر ایس دبائیں پھر وائی دبائیں تو یہ اس طرف جہاں آپ کا دل چاہے یہ بڑا چھوٹا ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ اس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آر کا بٹن دبائیں اور یہ روٹیٹ ہو جائے گا اس طرح اور یہی ویلیوز جو ہے وائی اور ایکس اور زیٹ یہ آر کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں آر پہ اگر دبائیں اور وائی پہ دبائیں تو یہ اس طرح سے روٹیٹ ہوگا اور اگر آر دبائیں اور ایکس دبائیں تو یہ اس طرح سے ایکس کی پوزیشن پہ گھومے گا یہ ایک اور اس جیسا لے کر آجیں آپ کی بوٹ پہ بٹن دبائیں شیفٹ اے اس میں سے میش کھلے گا یہاں پہ یہ سارے اوبجیکٹ گون سا آپ لینا چاہیں یہ پلین ہے یہ کیوب ہے یہ سرکل ہے اسی طرح یو بی سپیر سے آئیکون ہے اور سلینڈر ہے اور کون ہے اور بہت کچھ یہاں پر ہے اور اس کے اندر اور بھی اوبجیکٹ اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ایک جگہ اور ہے میں وہاں بتا دوں گا اگلی ویڈیو میں تو ابھی ہم یہاں سے لے لیتے ہیں واپس یو بھی سپیر لے لیتے ہیں اب دیکھیں یہ گول آپ کو مل جائے گا اس سے آپ کو چاند سورج وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ بنانا چاہیں اس سے بن سکتا ہے اب اس کو اگر آپ اوبجیکٹ موڈ میں لانا چاہتے ہیں ابھی ہم اوبجیکٹ موڈ میں ہے یہ جو پٹی ہے یہاں سے اوبجیکٹ موڈ اور ایڈیڈ موڈ آتا ہے اگر آپ شورٹ کٹ کی جاتے ہیں تو اپنے کی بورڈ میں ٹیپ کا بٹن دبائیں تو یہ ایڈیڈ موڈ میں چلا جائے گا اب ایڈیڈ میں کام کرنے کے لیے آپ اس کو کسی کو بھی رائٹ کلک کیجئے تو یہ ایک ورٹیس سیلیٹ ہو گئی ورٹیس کا مطلب ہے اس کے کونے کی کونے کے پوائنٹ اگر یہاں آگا نیچے پٹی میں دیکھتے ہیں تو یہاں تین خانے ہمیں دیئے ہوئے ہیں اس میں سے ایک پر فیس سیلیکٹ ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو اس کو بر کریں گے تو اس میں صرف ایج سیلیکٹ ہوگی جیسے یہ ایج ہے اب یہ بہت سارے کام کرتی ہیں یہ آئندہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں کام آئے گا فیلال ہم اس کو فیس موڈ میں آ جاتے ہیں ہمیں کوئی سیلیکٹ کرنا ہے اس پر رائٹ کلک کریں گے تو یہ ہمارے کام آئے گا اسی طرح اس پر ویلیوز آتی ہیں وہی والی جو ابھی ہم پہلے بتائی اس کی پوزشن کریں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا اور چھوٹا ہو جائے گا صرف یہی ایک کھانا ٹھیک ہو گیا اس کے پھر یہی اگر آپ آر کا بٹن دباتے ہیں تو یہ روٹیٹ بھی ہو جائے گا جیسا پہلے میں آپ کو بتائے ان سارے ہی فیس سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ الگ الگ کریں گے تو شفٹ کا بٹن ہولڈ کر کے رکھیں اور جس پہ بھی آپ رائٹ کلک کرتے جائیں گے یہ ہوتا جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوری پٹی ایک ساتھ ہو جائے تو پھر آپ کرڈ کا پٹن دبائیں اور رائٹ کا دبائیں تو یہ پوری پٹی یوں اس طرح جہاں تک آپ کا دل چاہے گا وہ ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارا ہی ایک ساتھ ہو جائے تو اپنے کی بورڈ میں بی پریس کریں اور بی پریس کریں اور اس کو یوں کر کے کریں گے تو یہ سارا ہی سیلیکٹ ہو جائے گا اور ایک اور شوٹ کی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سی پریس کریں گے تو یہ ایک سرکل کھلے گا اس کو آپ سکرول سے بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر آپ صرف بڈن دبا کے رکھیں گے تو یہ سارے سارے کر دے گا آپ کو جتنے بھی سامنے ہوں گے اس کو رائٹ کلک کریں گے تو غائب ہو جائے گا کوئی ٹنشن کی بات نہیں ہے اس کو واپس کر لیتے ہیں اس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک اور یہاں پٹی دے رکھی ہے نیچے گلوبل وغیرہ کی یہ ایرو کا ہے جو ہمارا ایرو دکھائی دے رہا ہے اور یہ پٹی اگر یہاں سے اٹھاتے ہیں تو یہ روٹیٹ کے لیے ہے اگر آپ اس کو روٹیٹ کرنا چاہیں ابھی وہی کھانا اب آجاتے ہیں واپس ایڈیٹ موڈ میں واپس آگئے اس کو پھر سے ڈیلیڈ کر دیتے ہیں ڈیلیڈ ہو گیا اپنا ایرو کا نشان لیا ہم واپس اے شیفٹ اے دبایا اور کیوب کھولا اب اس کو پھر ایڈیٹ میں گئے اور اس کو اب ہم نے بہت سارے خانے بنانے ہیں اس کے اندر سے تو اس کو آپ کریں گے سب ڈیوائیڈ یہ سب ڈیوائیڈ کا اس پٹی میں سب ڈیوائیڈ ہے یہاں سے سب ڈیوائیڈ کا بٹن دبائیں گے تو یہ مہت سارے میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ڈیوائیڈ نہ کریں تو اسی کے نیچے بلکل لک کٹ لک کٹ ہے اس کو پٹن دبائیں گے تو اور یہاں سے ایک پٹی آ جائے گی اور اس کو اگر آپ لیفٹ کلک کریں گے اور جہاں دل چاہے سیٹ کریں گے پھر رائٹ کلک کریں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا اس کی شورٹ کٹ کی بھی ہے اگر کلٹ آر دبائیں گے تو پھر بھی یہ لک کٹ آپ کے سامنے آ جائے گا کی بورڈ میں کلٹ آر آر دبائیں گے تب بھی یہ آ جائے گا اور جہاں آپ کا دل چاہے سیٹ کر لیجے ہو جائے گا کوئی ضروری چیزیں تھیں جو میں نے بتا دی ٹھیک ہے اور اب اس پٹی کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ یہ کیا کام کرتی ہے سب جو ہے یہ ویڈیو کالٹی کے بارے میں ہی دیا گیا ہے یہ وقت آنے پر ہی آپ کی سمجھ میں آئے گا یہ ہے اصل میں کام سمجھنے کا آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ مطلب ہماری پکچر کہاں جائے گی اگر کوئی ہم پکچر بناتے ہیں تو اس کے ہم نے پاتہ دینا پڑتا ہے یہاں سے کریں گے تو یہ کھلے گا یہاں پر آپ اپنی فائل کا نام لکھ دیں کس فائل میں بھیجنا ہے ڈی میں سی میں اور یا ڈی کے کون سے فولڈر میں بھیجنا ہے تو وہ یہاں لکھ دیں گے اور یہاں سے ایکسپٹ کریں گے ایکسپٹ ہو جائے گا ہم چلتے ہیں واپس یہاں سے ایکسپٹ کر لیا یہاں پر آجے گا میرا لکھا ہوئے ایم پی ٹی یعنی کہ میں اگر کوئی پکچر کروں گا تو سیدھا ایم پی ٹی میں پھر حل جائے گا پھر اسی کے لیے فائل کے لوکیشن وغیرہ لکھی بھی ہے اور پریسٹ وغیرہ لکھی بھی اچھا کر دیں گے پھر یہاں پر آجیں یہ پٹی اگر آپ کھولیں گے تو اس کے اندر سے آپ کو پریسٹس ملیں گے اس میں پی این جی جی پی این جی اور کس پریسٹس میں آپ جو ہے یہ اپنی ویڈیو ڈالنا چاہتے ہیں اور یہ ویڈیو کے لیے ہے اور یہ ایم ایچ کے لیے ہے یہ ویڈیو آپ چار کسی ان کے فرم دیئے میں انہیں کون سے میں کر سکتے ہیں یہ آپ کو وقت آرے پر ہی بتاؤں گا اچھا اس کے اس کے پاس رجیو اس کے کلر وغیرہ کے سیٹنگ یہ بھی وقت آرے پر ہی ملے گا تو یہ ہو گیا اس پینل کا پورا کام اب ہم آئے تھے سب سے پہلے یہاں پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں یہ پٹی بڑے کام کی پٹی ہے یہ پوری کی پوری اسی سے سب کچھ ہوتا ہے اس کے کو سمجھ جائیں گے تو سمجھ دیں کہ آپ نے بلینڈر سیکھ لیا یہ کام کی ہے یہ پر آئے یہاں سے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کیا ہوا اور پھر یہ پھر یہ مطلب مطلب کورٹن سے ریلیٹیڈ ہے کلیجن کسی بھی چیز کو پکڑنے کے لئے کلیجن اس کے بار دینیمک پینٹ یہ پینٹ کے لئے ہے یہ بھی آپ کو وقت پر ہی سمجھ میں آئے گا اب یہ نہیں آئے گا ہم آگے چلتے ہیں یہ پارٹیکل میں جاتے ہیں یہ بھی آپ کو وقت پہ سمجھ میں آئے گا جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں گا اگر پارش گری پھر یہ آجائیں ٹیکچر یہ ٹیکچر بھی آپ کو ابھی اس پہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ہر ویڈیو بنا رہا ہوں ہر چیز کی اور پھر آپ دیکھتے رہیے گا اور اس کی طرف شیڈنگ پینل ہمارا شیڈنگ پینل ہے اس کے اندر تین کسیم شیڈنگ ہوتے ہیں ایک بلینڈر رینڈر ہوتا ہے ایک سیکھل رینڈر ہوتا ہے یہ تین انجن ہے ایک بلینڈر گیم ہے گیم کے لئے بھی کلر ہے اس کے اندر اور تین انجن ہے اس کے اندر ہر کسیم کا کلر آپ کر سکتے ہیں بلکل نیشنرل کلر نکل آتا ہے یہ بھی وقت آنے پر ہی پتا چلے گا لیکن اگر بھی میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا ڈبا جو یہاں پڑا ہوا ہے جسے ہم باکس کہتے ہیں یہ دیکھیں اگر ہم اس کو کلر کرتے تو کلر آجائیتا ہے فیلال کوئی سے کلر کریں گے تو کلر آجائے گا لیکن جب ہم یوز نوٹ پر جاتے ہیں یہ بڑن دماتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس بہت کچھ کھلتا ہے یہ پوری پٹی بہت کام کی پٹی ہے لیکن یہ ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہے اس کو کہتے ایڈ موڈیفائر ایڈ موڈیفائر کے اندر بہت کچھ ہے جیسا دل چاہے آپ بنا سکتے ہیں بہت کچھ وقت پر وقت جو جو ویڈیو میں بنا دا جاؤ گا ان سب کے کام آپ کو بتا دوں گا فیل حال صرف اس میں سے ہم کسی ایک کو اٹھا دیتا ہوں سورڈی فائر سب ڈیویجن سرفیس کلک کیا اور اس کا کیا حال ہو گیا اس ڈب گیا اگر ہم اس کو واپس کار دیتے ہیں تو یہ باکس پٹی میں سب کچھ بن سکتا ہے اب چلتے ہیں آگے یہ بھی ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی بات کچھ نہیں دکھا سکتا اس کو چھوڑ دے یہ اوبجیکٹ پروپٹی ہے یہ جو اوبجیکٹ ہمارے پاس ہے باکس یہ اس کی پروپٹی ہے میں ہلا رہا ہوں تو یہ یہ ہمارا جو ہے دنیا کائنا ہے اگر ہم اس کو یہاں کھولتے ہیں تو یہاں کر دیتے ہیں دیکھئے رینڈر میں کیا ہوگا یہ وائیڈ ہو گیا پورا اگر اس کو ہم واپس کر دیتے ہیں اور یہ واپس لائک بجائے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں کافی اللہ